ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ ساتھ جو ہے وہ جمع کشمیر میں مسلمان نہیں اسٹیبلش کر سکتے کہ ان کی سیٹیزنشپ انڈیا کی ایک بلدی ہے یا سیٹیمیٹلی مسلمانوں کو جو مارجنلائز کیا گیا ہے پی جے پی جو ہے اور موڈی جو ہے وہ اپنا پرانا بدلہ نکال رہے ہیں ان کو ثابت کرنا پڑ جائے گا کہ وہ انڈیا میں رہتے رہے انڈیا سے ہی تعلق تھا ان کا جو موجودہ قانون ہے یہ ڈسکرمنیٹری سیٹیزنشپ بل انڈیا میں جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑی نفرت سے دیکھا جا رہا ہے اور جو سیکلر انڈیا کا ایک سلوگن ہوتا تھا جس پہ بڑا مان کیا کرتے تھے وہ مان تو شاید ختم ہو گیا یہ بل کہا جاتا ہے کہ انہیرنٹلی مسلمانوں کو کرش کرنے کے لیے ان کو دبانے کے لیے ان کے خلاف یہ تصور کیا جاتا ہے اور بہت بڑی مومنٹ انڈیا میں شروع ہوگی رائٹ شروع ہوگئے کل تو چھے لوگ بھی مارے گئے اور یہ جو نورتیز سے معاملہ شروع ہوا تھا وہاں پہ سیٹن ہوا اور ہر طرح کے لوگ ہر مذہب اور پارٹی سے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے اس کی بیک گرونڈ کیا تھی کیا ہونے والے دنیا میں دنیا میں اس کو کس نظر سے دیکھا جا رہے سیر جرنلسٹ اور انڈلسٹ منیب الحاق صاحب میرے ساتھ ہیں منیش صاحب تینکیو ویری مچ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بل ہے اور جس میں کہا گیا کہ اس کے تھوڑا سی ہم بیک گرونڈ بھی ڈسکس کر لیں کہ چھے مختلف مذہب ہیں جن کے لوگ نیبرنگ کنٹری تھے اور جب نیبرنگ کنٹری کہا جاتا ہے تو سپیسیفیکلی انڈیا کے جو نیبرز میں پاکستان افتانستان اور بنگلہ دیش ہے یہ تینوں کنٹریز ٹارگٹ ہیں کہ یہاں سے اگر آپ مائیگریشن کر کے دو ہزار پندرہ سے پہلے انڈیا میں آئے ہوئے ہیں تو آپ نے بلکل ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کی جو 28 states ہیں اور جو 7 united trees ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ حضات جو ہے وہ جمہو کشمیر میں ہے جمہو کشمیر کو انہوں نے پانچ اگست کو دو united trees میں تقسیم کر دیا ان کا جو پہلا ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو آپ نے switch on switch off کرنا switch off کرنے کے بعد یہاں میں آپ کو بتاؤں آپ کے پروگرام کی توسط سے سب سے زیادہ جو مسلمان کشمیر میں رہتے ہیں کشمیر کے بعد وہ اسام ہیں اسام کے دس districts ایسے ہیں جہاں مسلمان matters a lot اچھا اب جب مسلمان جب ہوں گے automatically ان کے پاس voting rights ہوگا جب voting rights ہوں گا تو وراج نہیں تھی straight cut میں اثر اداس ہوں گے اب RSS نے سوچا کہ ہم نے clip تو کر دیا کشمیر میں now they move to assam اب assam is one of the seven states of north east of india اور assam ایک اتنی اہم ریاست ہے کہ اس میں دو ڈیکٹ سے ایک انسٹنسی بھی چال رہی تھی الفا united liberation front of assam وہ unfortunately جی ڈیوال نے جی ڈیوال میں ان کو کہتا ہوں انہوں نے اس کو پٹو ڈال کے انہوں نے اس کو ہائی جاک کر کے انہوں نے وائی بریٹ کر دیا وہ مونٹ ختم ہوگی اچھا اب جس وقت یہ مسلمانوں کی بات ہوئی تو مسلمانوں کے لیے انہوں نے last year ایک قانون کیا اب میں تھوڑا سا background ڈراف کو بتا دوں assam کی جو عبادی ہے right now وہ تین کروڑ نوے لاکھ نوے ہزار ہے ان میں سے last year انیس لاکھ چھ ہزار افراد ایسے تھے جو اپنی شریعت ثابت نہیں کر سکے اچھا اب ان میں سے گیانہ لاکھ افراد جو تھے وہ ہندوز تھے آٹھ لاکھ افراد جو تھے مسلمان تھے اس خفت کو مٹانے کے لیے مدی نے حالی میں پارلیمنٹ سے ایک متنازہ شریعت بل they call it as citizenship amendment act 2019 پاس کروایا ہے اچھا اب یہ جو پاس کروایا ہے اس کے مطلب میں آپ کو بتاتا ہے چاہلوں کہ لوگ سبا میں آدھی رات کو پاس ہوا ہے it is the first law in the Indian history جو آدھی رات کو پاس ہوا ہے اچھا لوگ سبا میں جس وقت position ہے وہ یہ ہے کہ thumping majority سے پاس ہوا ہے which is the lower house of the parliament 325 نے اس کے حق میں موٹ دیا ہے 18 went against him اچھا کانگریس اور اس کے allies جو ہیں وہ 196 ہیں 91 members abstain in this process they didn't participate they didn't participate اس کا مطلب یہ لہتا ہے کہ they are the trojan horses of the bjp اب میں آپ واپس آتا ہوں اب کنو یہ ہے کہ اس کے مطابق 13 دسمبر 2014 تک افغانستان بنگردش پاکستان سے آئے ہوئے غیر مسلم بناہ گزینوں گل جن میں ہندو جن میں سکھ جنمت پارسی عیسائی کمیونٹی کے افراد ان کو بھارتی شریعت دیلے کا انتظام کر دیا گیا ہے because they were non-muslim اگر کسی اس بل کے ذریعے مسلمانوں کو مائجنلائز کر دیا گیا ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسام میں جو نیشنل ریجسٹریشن ایکٹ آف سیٹیزنز ہے اس میں 11 لاکھ افراد خود بھارتی شریعت کے حق دار ہوئے 8 لاکھ مسلمان مائنس ہوگا وہاں پہ اسام کا بیلنس جو ہے وہ بھی آپ نے انڈسٹرپ کر دیا اس قانون کے تحت اب مسلمانوں کو ٹریبنلوں میں جا کر عدالتوں کی چکر کاٹ کر اپنی شریعت ثابت کرنی ہوگی اور اگر وہ ایسا نہیں کہا سکے نہیں مسلمان کیسے افیکٹ ہوگا میں یہ جانا چاہوں ہم یہاں پہ جو منورٹیز جن کی آپ نے بات کی یہ چھے منورٹیز جو ہیں جو 2015 سے پہلے انڈیا کے اندر موجود ہیں ان کو تو آپ نے سٹیزنشپ دے دی لیکن جو مسلمان نہیں اسٹیبلش کر سکتے کہ ان کی سٹیزنشپ انڈیا کیا will they have to leave انڈیا yes ultimately یہی تو بات ہے اسی لئے تو ہنگا میں ہو رہے ہیں اسی لئے تو سارا ہنڈیا میں جو انڈرسٹ ہے ساری پارٹیز جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ تم ہندو انڈیا بنانے چلے ہو یہ قائم کیسے رہے گا مطبق مودی کو لوگوں نے پاگل تک کہا ہے کہ تم پاگل کم کرنے کیا لگے ہو اب ذرا مسلمانوں کے لئے دیکھئے کہ پری ریکپسٹ کیا ہے شرائط کیا ہے اپنی شریعت ثابت کرنے کے لئے مطبق مجھے کوئی اپنی شریعت کے میں اپنا بوٹر کارڈ دکھاؤں گا میں ان کا ناشنل ایڈنٹی کارڈ دکھاؤں گا پاسپرٹ دکھاؤں گا وہ کہتے ہیں یہ نہیں چاہیے we doesn't want this آپ اپنے دادا نانا کی جائدات کی کاغذات جمع کر رہے ہیں اور پھر ان سے اپنا رشتہ ثابت کریں اور جس گاؤں دے ہاتھ میں آپ کی عباوی دہات رہتے تھے وہاں سے وہ کاغذات لانے ہو گئے یہ تو دیکھیں نا it is not possible دیکھیں آپ ہمارا just to make it understand actually ہمارے یہاں پہ نادرا کا سسٹم یہ ہے کہ آپ اپنا cnac اس کی رنیوول کیے جاتے ہیں جاتے ہیں تو آپ سے بھی اسی طرح کی چیزیں پوچھتے ہیں because آپ کو ultimately establish کرنا پڑتا ہے یہ تو ایک natural norm ہے لیکن جس طرح مسلمانوں کو marginalize کر دیا گیا کہ آپ نے یہ کہہ دیا شاید یہ دنیا کا پہلا citizenship act ہے جہاں پہ آپ نے identify کر دیا کہ ان تین ملکوں سے آنے والے یہ چھے لوگ جو ہیں وہ یہ لوگ جو ہیں اچھا problem صرف مسلمانوں سے کسی سکس ہے کسی ہندو سکرسی کس جن سے مسلمان ہیں وہ جو ہندوستان کا جو نام ہے وہ practically اس کو ہندوستان بنانے جا رہے ہیں this is a hindu rasteria which is from ہندو rasteria اب اس میں آپ دیکھئے کہ وہ مسلمان جن کے ناموں کے ساتھ محمد آ رہا ہے جن کے ناموں کے ساتھ احمد آ رہا ہے ان کو وہ spelling میں لاکے تو اس کو buyout کر رہے ہیں کیا کریں گے میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو جو مارجنلائز کیا گیا ہے ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے وہ مسلمان جب یہ sign ایکٹ پریزیڈنٹ اس سے sign کر دیتے ہیں ابھی تو پیٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں اس کا پتہ نہیں کیا بنتا ہے لیکن جب یہ ایکٹ بن جاتا ہے وہ مسلمان کہاں جائیں گے بنگلہ دیش تو ہم نے دیکھا کہ برما سے لوگ جو مسلمان تھے they were not ready to accept them we were not ready to accept them either for that matter ابھی تک آپ کیا دوگا ابھی ہاریوں کو مسلمان سیٹلنگ ہوا اب آپ دیکھئے کہ سپریم کورٹ اف انڈیا میں سوک بارہ مسلمان اس اپلیکیشن ہے جو دس دن میں آئی ہیں جب سے یہ بیل پاس ہوا ہے اب ہوا یہ ہے کہ دونوں ہاؤسز نے اس کو پاس کر دیا راجہ صاحبہ نے بھی اس کو پاس کر دیا اور لوگ صاحبہ نے بھی اس کو پاس کر دیا اب جب یہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا پریزیڈنٹ اس وقت تک سائن نہیں کر سکتے جب تک سپریم کورٹ بنا ورڈ نہیں دیتا دیکھیں بی جے پی جو ہے اور موڈی جو ہے وہ اپنا پرانا بدلہ نکال رہے ہیں جب سے مسلمانوں نے کبھی بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا اب اس کو سزا دی جا رہی ہے مسلمانوں کو اور وہ جاتے یہ ہیں کہ ایسا ہندوستان ایک ایسا دیش جو مسلمانوں سے پاک ہو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ تئیس کروڑ مسلمانوں کو کس طرح پاک کریں گے اب آلٹیمیٹلی یہ وہی کچھ ہے جو کچھ گاربا شاپ کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ آگسٹ میں جیسے وقت انہوں نے کشمیر کے تیا پانچہ کیا ہے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسی مہینے کے شروع میں انہوں نے بابری مسجد کا بھی راستہ صاف کر دیا اب صرف ایک ہندرنس ان کے پاس بچی ہے اور وہ یہ ہے کہ سارے موڈی جو کچھ کر رہے ہیں اپنے انتخابی ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں جو دوہزہ چودہ میں انہوں نے دیتا اب صرف ایک ہندرنس ان کا بچی ہے اور وہ یہ ہے آزاد کشمیر پر بھارتی طرح لہرہا اقارڈنگ تو دیم انہوں نے انہوں نے اٹیک آزاد کشمیر اور گلگت بلدستان بوت انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے تیرٹی فرسٹ دیسیمبر جب تیرٹی فرسٹ دیسیمبر کو انڈین کشمیر جب مجھ ہو جائے گی انٹو ایونٹی ایڈیو فیڈریشن اف انڈیا اب پھر دیکھیں کہ اس کے بعد وہ آزاد کشمیر کے لیے اور گلگت بلدستان کے لیے جو ہے وہ گیر اپ کریں گے بچ آلٹی میٹری لیڈز تو آ تو آ دسٹرکشن اچھا یہ بتائیں کہ نائنٹین فیفٹی میں ایک ٹریٹی سائن ہوئی جس میں لیاکت علیہ اور نہرو جو تھے اس میں انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے اندر جو مینارٹیز ہیں وہ دونوں ملکوں کی سٹیٹس جو ہیں ان کو پروٹیک کرے گی مینارٹیز کے جو رائٹس ہیں اس کو انشور کیا جائے گا پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے کہ مینارٹیز کے جو رائٹس ہیں اس کو انشور کیا جا رہا ہے لیکن اگر آپ اس طرح کا کچھ بل لے کے آ رہے ہیں تو آپ کا کانسٹیوشن ہم قانون میں یہ کہتے ہیں کہ جہاں قانون میں آپ کو کچھ چیز سمجھ نہ آئے تو پری ایمبل پہ چلے جاؤ آپ کا کانسٹیوشن جو ہے وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ اس طرح کی دسکرمنیشن کریں آپ کا جو کانسٹیوشن کی پوری ایک آؤٹ لوگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو آپ ایک ایسا ایکٹ it's not the amendment in the constitution it's just an act of the parliament that act of the parliament cannot be against the spirit of the constitution do you think it is going to be striked down by the supreme court دیکھئے ہونا تو یہی چاہیے جو آپ نے کہا دیکھئے جو لیاقت نہری ایگرمنٹ تھا وہ دونوں ملکوں نے اپنی حدود میں اپنے پیرامیٹرز میں جتنے منارٹیز یادتی ہیں ان کے اقلیتوں کے تحفظ کا معایدہ تھا unfortunately وہ معایدہ پر exist نہیں کرتا وہ سکرپ ہو گئے مودی صاحب نے پانچ سالوں میں بہتر سال کے جتنے ایگرمنٹ سے وہ سارے سکرپ ہو گئے میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی ایک لیگل اپنین ہونا چاہیے کہ جتنے معایدے ہوئے ہیں کشمیر پر ہوئے ہیں انڈس وارٹر ٹریٹی میرے خال وہ بھی خطرے میں ہے اس پہ بھی ایک لیگل ایک براڈ بیس ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ لیگل انڈس وارٹر ٹریٹی کا کیا فیچر ہے جو کچھ ہو گیا ہے پانی کی تقسیم بھائی جب کشمیر کا مستہ انہوں نے ہڑپ کر لیا تو پانی کی تقسیم کہا رہ گئی لیاقت نیرو پیکٹ لیاقت نیرو پیکٹ کال مجھ سے پی ٹی وی نے پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ لیاقت نیرو پیکٹ عمل انکھ سکرپ ہو گیا ہے اس بل کے منظور ہونے کے بعد ٹھیک ہے لیکن اب ہمیں دیکھنا ہی یہ ہوگا کہ انڈیا کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں ہمارے وہ اب نئی سیرے سے استبار ہوئے جائیں یا ان معایدوں میں ابھی کوئی جان باقی ہے یا ہندوستان اگر اس پر عمل نہیں کرتا تو پھر کیا صورتحال ہے میں کہا یہ لیگل کوئیسٹنز ہیں یہ ساری لیگل فٹرنٹری بیٹھیں اور پھر ان کے جوابات دیا جائیں اس کے بعد اب پتہ لگے گا کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشنز ہوئے وہ کہا جاتے لیکن جو کچھ یہ کر رہا ہے مودی صاحب there will be a severe backlash within this country نہیں backlash تو آلیڈی ہو چکا ابھی اور ہوگا ابھی مزید مزید جو ہوگا کیا ہوگا یہ جو citizen ship ایکٹ ہے شاید کشمیر کے incident سے بڑا واقعہ نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے بڑے دیکھیں it is a demographical change اتنا زیادہ تعداد مسلمانوں کی جو ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا انڈیا کے اندر ہم شور ڈالتے رہے ہیں do you see anything جس طرح کشمیر کے لیے internet services بند کی ہوئے ہیں کشمیر کے لیے mobile بند کی ہوئے ہیں کشمیر کے لیے land lines بند کی ہوئے ہیں اسی طرح اسام کے لیے بھی یہ کچھ ہو رہا ہے ایک ہفتے سے جو کچھ انہوں نے اس کے لیے کیا وہ ہی انہوں نے اس کے لیے کیا اس ایک بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کو single out کرنے کے لیے marginalize کرنے کے لیے موضی ہر چیز کو sub word کرنے بات ہو لے ہوئے ہیں منالٹریز کو persecute کرنے کے لیے not منالٹریز only muslims only muslims میں انٹرنیشنل قوانین کی بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں united nations انشور کرتی ہے refugee commission بنے ہوئے ہیں اگر مسلمانوں کو single out کر کے اس طرح سے persecute کیا جائے گا تو اس کے بارے میں انٹرنیشنل قوانین کیا کہتے ہیں دیکھیں اس کے بارے میں انٹرنیشنل قوانین یہ کہتے ہیں کہ ان کو انٹرنیشنل قوانین کے تحت یہ ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن unfortunately انڈیا is a bigger market is a huge market huge consumer market تو ابھی تک دس دن ہونے کو ہے ابھی تک امریکہ کا کوئی reaction نہیں ہے ہم ہر طرح کے atrocities کی ہم اجازت دے دیتے ہیں کہ انڈیا is a bigger market because وہاں پہ ایک بلین سے زیادہ لوگ consumer ہیں but یہ کب تک ہوگا ہمارے یہاں پہ دیکھیں this is a double standard by the western powers by the america by all the p5 members minus trainer اچھا مجھے ایک چیز wisdom اور بھی چاہیے کہ جب ہر چیز with the advent of the technology actually ہم ہر شخص جو ہے اس دنیا میں جو جہاں کہیں بھی ہے اس کا data میں available ہے ہم اس کو computerize کر رہے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں پوری دنیا میں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر کسی کی identity ہمیں معلوم ہو ہماری جو یہ خطہ ہے ساؤت ایشیا اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جن کو at times بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ثابت کریں ہمارے یہاں پہ ثابت کرنا پڑھیں بلکو بلکو بلا میرا دادہ ہے دادے کا پتا ثابت نہیں ہو absolutely اس کا کیا solution ہے اس کو کس طریقے سے آپ مجھے تو فکر ان لوگوں کی ہے ان مسلمانوں کی ہے جن کو ثابت کرنا پڑھ جئے گا کہ وہ انڈیا میں رہتے رہے انڈیا سے ہی تعلق تھا ان کا بچ چونکہ property نہیں تھی تو they will not be able to prove it actually دیکھیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو موجودہ قانون ہے یہ discriminatory یہ racist قانون ہے آپ جس وقت قانون بناتے ہیں قانون بناتے وقت اس بات کی لچک رکھی جانی چاہیے کہ اگر اس میں کسی کو سپیس دینی پڑے تو اس کا سپیس دی جائے اس قانون میں جو میں نے دیکھا ہے مسلمانوں کو بالکل سپیس نہیں دی گئی it is a biased law اب پاس ہو گیا تو اب اس کو ماننا پڑے گا لیکن معاملہ سپریم کورٹ میں ہے سپریم کورٹ can revise again جو اس نے کیا ہے اگست نہیں لیکن سپریم کورٹ کا conduct یہی تو رونا ہے یہی تو رونا ہے سارا دیکھئے سپریم کورٹ نے کشمیر میں جو کچھ کیا ہے اس کے بعد مجھے اسے بابری مسجد ہے انصاف پہ کوئی میر دی لیکن again کشمیر ہے دیکھیں جب قائزم کہتے تھے کہ when judiciary becomes corrupt the nation survives no more اب problem یہ ہے کہ اگر انڈیا judiciary biased ہو گئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان جو ہے وہ کوئی زیادہ تک survive کر سکے گا اچھا میں one last question that I desire you to answer کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ بالکل ایک cool storage میں چلا گیا storage میں چلا گیا ہمارے یہاں پہ میں اس کا جواب دو لائینا میں دیتا ہوں we don't have any compact کشمیر policy ہمارا رد عمل پانچ اگرس سے onwards ایک ہمکانہ بچگانہ ہے ہمیں ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ کشمیر کے بارے میں کیا رد عمل دینا if this sort of attitude or the policy approach will continue میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اس ٹام پہ لکھ کے دیتا ہوں انڈیا will attack on ازاد کشمیر مزفر آباد and گلگت بلدستان بوت کیوں کہ اس کی وجہ یہ کیوں کہ سی پیک کو روکنے کا واحد ذریعہ کہ آپ گلگت بلدستان پہ attack کریں اور اس کا کچھ ایریا کو پتہ کریں جو adventureism ہمیں ووٹی کے نظر آتی ہے یہ بالکل imminent ہے کہ ایسا شاید possible ہوگا مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ ہماری government کی جو policy اس کو میں پھر ایک مرتبہ یہ چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ جہاں پہ ہم اپنی government کی policy کو defend کرنے کے لیے ہم نے اتنی ایک لمبی فوج اپنے لوگوں کی رکھی ہوئی ہے جو کہ spokesperson ہے government کے کیا پانچ سا دس اچھے بہتر لوگ بات کرنے والے ہم identify نہیں کا سکتے تھے جو ہر روز national اور international میڈیا پہ جا کے کشمیر پہ بات کرتے ہیں کشمیر کا issue ہمیں alive رکھنا ہے ہم سے بغیر نہیں survive this is absolutely I agree with you this is our juggler rain you can't survive without your juggler rain شائر آگا ہے ہماری problem یہ ہوئی ہے کہ موجودہ حکومت بالکل ایک pamper government بنی ہوئی ہے کچھ پتہ نہیں ہے اس کو کہ کشمیر پر کیا حکمت حملی adopt کرنی چھوئی ہے اور unfortunately army جو کہ subservent ہے فوج کی تو جو حکومت نے کہنا فوج نے وہ کرنا آپ اس سے کرتے سارے diplomats کی فارم ministers کی ambassadors کی جو انڈیا میں جن لوگوں نے serve کیا ہے خواب فوجی کمتوں سے ہوں ان کی ایک اے پی سی بلواتے ہیں ان کی اے پی سی بلواتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جنہاں مودی نے تو جو کرنا تھا کر لیا اب بتائیں ہم کیا کریں پھر وہ جو دیتے اس پر جو ہے وہ آپ ان لائنز پہ چلتے ہیں مجھے بالکل جس طرح میرے سامنے بیٹھے ہیں مجھے نظر آئے کہ انڈیا مودی will attack ازاد کشمیر انز گلکت بلدستان بہت بہت شکریہ یہ بڑا ایمپورٹنٹ برننگ ایشو ہے اس وقت جو پوری دنیا میں ڈسکس کیا جا رہا ہے اور انڈیا شاید وہ گانڈی اور نیرو کا جو سلوگنز تھے جو ان کی ایک بہت جس کے وہ چیمپئن ہیں آپ نے آپ سمجھتے تھے that chapter is over but ہمیں فکر یہ ہے کہ جو وہاں پہ مسلمان ہیں ان کا فیوچر کیا ہے اور اگر ارادے اس طرح سے ہیں اور اتنی اگریشن نظر آ رہی ہے وہ ان کی اپروچ اور اڈیالوجی میں یہ ہمارے لئے کے ساتھ تک خطرناک ہے ہمیں ابھی سے الٹ ہونے اپنے آپ کو مضبوط کرنے اور تیار بھی رہنے ہیں کہ یہ ایڈوینچریسم کل کو ہمیں نقصان نہ پنچائے Thank you very much